آج جو لیکچر میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ٹریکنو میٹرک اور پولر فارم آف کمپلیکس نمبر کمپلیکس نمبر کی ٹریکنو میٹرک اور پولر فارم کون سے ہوتی ہے ہم پروو کر سکتے ہیں جو لیکچر میں نے آپ نے بتایا تھا آرگنز ڈیاغرام کے ہم اس کو کیسے پروو کر سکتے ہیں تو لیٹس پوس ہمارے پاس زی ایک کمپلیکس نمبر ہے ایکس پلس یوٹا وائے ٹھیک ہے ایک میں نے کمپلیکس نمبر لے لیے اس پلین کی اوپر پلین سی اور آر سکر ہوتی ہے تو اسی ڈیاغرام کو سمجھتے ہوئے ہم نے سارا پروو کرنا ہے ایکس ایکسس وائی ایکسس ہے ہمارا اس کے اوپر ہم نے اوریجن او سے ایک پوائنٹ لیا پی ٹھیک ہے جسٹا فاصلہ آرہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک اور پوائنٹ لیا ایم جسٹا ہم او ایم کہیں گے اس کا ڈیسنس ایکس ہے ایم اور پی کو جوائن کیا ہے وائے کے ساتھ اور ٹھٹا جو ہے وہ اینگل بن رہا ہے ان دونوں کے درمیان اب یہاں پہ دیکھیں تو جو ہمارے پاس مارڈ او ایم ہے یہ ایکس کے مطلقے او سے ایم کا فاصلہ ایکس ٹھیک ہے ایکس پی ایم ایکول ٹھیک ہے ایکس پی ایک اس ٹھیک ہے ان دونوں کے ملنے کے ملنے سے یہ بن رہا ہے تو او بھی ایکس کسٹے ہے ہوگا آر کے اوپی ایکول ٹھیک ہے اب یہاں پر جو ہمارے پاس جو ٹین ٹیٹا ہوتا ہے یہ ایکول ہوتا ہے یہ پرپینٹیکلر یہ پرپینٹیکلر ہوتا ہے یہ بیس ہوتی ہے اور یہ ہوتی ہے ہیپوٹینیس یہ اس لئے ٹرائنگل کہتے ہیں ٹرائنگل کے اندر یہ تین ہمارے پاس جو آرٹکلز بنتے ہیں ٹین ٹیٹا ایکول ہوگا ہمارے پاس یہ پرپینٹیکلر اور یہ بیس وائی آور ایکس کے تو یہ وائی آور ایکس کے ایکول ہو جائے گا یہاں سے ہم theta نکال لیں گے تو tan ادھر آگے inverse ہو دیکھا tan inverse y over x یہ ہمارے پاس بن جائے گا theta کی value بن جائے گی اب نیسے جو ہمارے پاس جو co theta ہوتا ہے یہ equal ہوتا ہے یہ base جو کہ ہمارے پاس ہوتی ہے x over hypotenuse یہ r تو یہ x over r آ جائے گا اور تو sin theta ہوتا ہے یہ equal ہوتا ہے یہ perpendicular over hypotenuse یعنی کہ y over r آ جائے گا اس لئے equation 1 اور 2 کہتے ہیں اور نیسے equation 1 سے ہم نے x نکال لیں x نکال لیں گے تو x equal to یہ r ادھر آگے multiply و جائے گا r cause theta equation 2 سے y نکال لیں گے تو r ادھر آگے multiply y equal to r sin theta start میں میں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس z equal to x plus y complex number ہے تو اس کو ہم براہ ہم لیں گے z equal to x plus y x کی value put کریں گے یہ والی r cause theta iota as it is y کی value put کریں گے یہ والی r sin theta اب یہاں سے r ہمارے پاس common ہے تو common لے لیا پچھے بجائے گا cause theta plus y iota اور sin theta اب اس کو ہم اسی کو basically ہم trigonometric یا polar form کہتے ہیں complex number کے لیکن اس کو مزید simplify کیا ہے cause اور simple c لکھ دیا ہے y iota as it is اور s کو s اور ساتھ میں theta تو اسے والی کوجن کو ہم کہیں گے polar form of complex number تو یہ simple lecture تھا اس کے اوپر چینلوں کو ضرور ویڈیو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا thank you